موسیقی نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعض فقط قال اللہ تبارک تعالی کما ورد فی صدت الاحساب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شئین علیما وقال عزوجل کما ورد سلاسہ مرات فی القرآن فی صورت طوبہ وصورت الفتح وصورت الصف هو اللہ ذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیظهرہو علی الدین کلی وقال جل وعلا کما ورد فی صورت الانبیاء وما ارسلناکہ اللہ رحمتا للعالمین وقال عزوجل کما ورد فی صورت السبا وما ارسلناکہ الا کافتا للناس مشیرا ونزیرا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقتا من لسانی یفقہ قولی وعزت حادرین ورمحترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بلا کسی طبیت کے اپنی بات شروع کر رہا ہوں ہمارا اجماعی ایمان ہے اس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور نسالت ختم ہوئے ختم نبوت شیعہ ہوں سنی ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہلِ حدیث ہوں حنفی ہوں مالکی ہوں شعفنی ہوں ہنبلی ہوں ظاہری ہوں زیدی ہوں عبازی ہوں سب کا اجماع ہے کہ نبوت اور نسالت دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے البتہ اس ختم نبوت اور نسالت کے دو مفہوم ہیں جن میں سے ایک کی حیثیت اور اہمیت ہے قانونی اعتبار سے بہت اہمیت وہ ختم کسوانی میں ہے جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آٹا ختم ہو گیا پیسے ختم ہو گئے کوئی چیز پہلے تھی اب نہیں نہیں لیکن ساتھ ہی ہمیں معلوم ہے کہ سکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا اس کے کیا معنی ہے پورا کر لیا میں نے اپنا کام پورا کر لیا اب یہی دو مفہوم ہیں ختم نبوت کے پہلا مفہوم وہ ہے کہ آگ کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کی اہمیت ہے قانونی اعتبار قانونی اعتبار سے یہ ہے کہ جو شخص اس کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج آہ حضور کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ دجال کذاب کافر دال مضل اور جس نے بھی اس کی تصدیق کی وہ بھی اسی طرح کافر دائرہ اسلام سے خارج تو ختم نبوت کا یہ مفہوم جو ہے اس کی اہمیت ہے فقہی اعتبار سے قانونی اعتبار سے لہذا اسی پر زیادہ زور دیا گیا ہے علماء کرام نے اس کا حق عدا کیا ہے ختم نبوت کے اس تصور کو عام کرنے مدلل کرنے مبرہن کرنے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ حق عدا کر دیا لیکن ایک دوسرا مفہوم ہے اور وہ کیا ہے نبوت کی حضور پر تکمیل ہو گئی رسالت کی آن حضور پر تکمیل ہو گئی یہ ہے وہ جس میں آپ کا فضیلت کا پہل ہوئے اب آپ اس کو نوٹ کیجئے محض ختم نبوت اس معنی میں کہ پہلے نبوت تھی آپ کے بعد نہیں رہی اس میں فضیلت کا پہلو تو کوئی نہیں بلکہ ایک بات کہی جائے گی کہ نبوت رحمت تھی نبوت تو اللہ کا فضل تھا اللہ کی رحمیت اللہ کا فضل کیسے ختم ہو سکتا ہے جن حضرات کو معلوم نہ ہو وہ جان لے اسی دلیل سے آغاز کیا تھا آن جہانی غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کہ وحی تو رحمت ہے رحمت تھی خدا بندی کیسے ختم ہو جائے گی کیسے بند ہو جائے گی وحی جاری ہے اجرائے وحی اس سے پھر اجرائے نبوت ہوتے ہوتے دعوے پر دعوے مسیح مہود ہوں مہدی مہود ہوں اور آخر بھی ایک رسول ہوں نبی آغاز ہو تھا اب آپ دیکھئے کہ وہ بات ایک عام آدمی کو کیسے اپیل کرے گی کہ نبوت تو رحمت تھی رحمت کیسے ختم ہو سکتی اللہ کی جن لوگوں کی علوم دینیہ میں کوئی گراؤنڈنگ نہ ہو بنیاد نہ ہو وہ تو اس دلیل کے آگے جو ہے اس سے شکست کھا جائیں گے ایسے ہی ایک اور دلیل اس نے پکڑی جو عوام اور جوہلا کے لیے بہت اپیلنٹ تھی دیکھو جی ہمارے نبی فوت ہو کر غفن ہو گئے زیر زمین ہے عیسیٰ آشمان پر اٹھا لیا گیا تو کیا عیسیٰ افضل ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عیسیٰ بھی مر چکا یہ جو وفات عیسیٰ کا عقیدہ گھڑا اس نے دلیل یہ بنائی یہ تو گویا کہ وہ افضل ہو گیا وہ آشمان پر اٹھا لیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہوئے اور دل زمین دفن ہوئے یہ بات بھی عام جو حلا جو عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدت محمد اور محمد محمد میں یقیناً ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہیں یہ چیزیں چاہے وہ عالم نہ ہو وہ مفکر نہ ہو وہ فلسفی نہ ہو لیکن یہ باتیں تو ہیں یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ فتنہ فتنہ پھیلا اور زیادہ تر انگلیزی تعلیم یافتہ لوگوں میں پھیلا کیونکہ ان کی بنیادی دینی تعلیم کی اساس تھی ہی نہیں انہوں نے تو اگلیزی مدرسوں میں سکولوں کے اندر تعلیم حاصل کی جائر باتیں جو عدلہ ہے قرآن کا اور حدیث کے اور سنت کے جو دلائل ہیں وہ ان کے علم میں نہیں تھے لہذا ان دو باتوں کی وجہ سے وہ غلام محمد قادیانی کے مہتقید ہوتے چلے گئے اور یہ فتنہ پھیلا اور آج تک پھیل رہا ہے اگرچہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا اور قانون کیا گیا فتنہ ختم نہیں ہوا ہے فتنہ پھیل رہا ہے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چانٹ رہا ہے معاشر بہرحال ختم نبوت مہیں معنی کہ پہلے نبوت ہی اب نہیں ہے یہ تو گویا کہ اجماعی عقیدہ بھی ہے اس کا حق بھی علماء نے ادا کیا ہے اور اس کی حیثیت قانونی ہے لیکن ختم نبوت و رسالت مہیں معنی کہ نبوت و رسالت تجور پر کامل ہوئی ہیں اس پر توجہ نہیں دی علماء نے اس کی اہمیت کو واضح نہیں کیا گیا اس لیے کہ اس کی قانونی حصیت نہیں تھی اب میں پہلے آپ کو دو حق آدھی سنا دیتا ہوں جن مزید شریف میں حضرت سعبان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ سَلَاسُونَا كَزَّابُونَا قُلْهُمْ يَزْعُمُوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهُ وَعَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِينَ میری امت میں تیس ایسے جھوٹے دجال کذاب اٹھیں گے جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے دعویٰ کرے گا حالانکہ میں خاتم النبی یہ انہوں بائی مانا کہ لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ ہے وہ پہلا مفہوم ختم النبوت مفہوم لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسری حدیث ہے حضرت ابو حرارہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے لَا تَقُمُوا شَعَتُو حَتَّى يَخْرُجُ سَلَاسُونَا قیامت قائم میں ہی ہوگی جب تک کہ تیس دجال ظاہر نہ ہو جائیں جو دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں آپ کو معلوم ہے یہ حضرت کا دعویٰ تو شروع ہو گیا تھا حضور کے زمانے میں مسیلمہ کا زاب اور ایک خاتون بھی لکن آئی تھی میدان میں چھ سات تو اسی وقت آگئے تھے جن کے خلاف جنگ کی ہے انہوں نے سب سے بڑا مسیلمہ تھا اور مسیلمہ بڑے طاقتور قمیلے کا عزمی تھا اور اس کو شکست دینے کے لیے بہت بڑی قربانیاں صحابہ اکرام کو بڑی تعداد میں شہدت جو ہے جہاں اس کا نوش کیا ہے صحابہ اکرام نے تم گفتہ ختم ہوا ہے پھر ہمارے قریب کے دور میں مہاولہ نے ایران میں دعویٰ کیا اور یہ غلام امد قادیانی نے ہندوستان میں دعویٰ کیا بارال پوری تاریخ کے اندر شمار کریں گے تو وہ تیس دجال جو ہیں جن میں سے آخری دجال کون ہوگا وہ دجال ہوگا المسیح الدجال جو دعویٰ کرے گا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور یہودیوں کو لیڈ کرے گا ان کی قیادت کرے گا جو آخری تصادم مانے والا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اور وہ تصادم دور نہیں ہے اس دجال کو پھر قتم کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام جب خود مسیح ابن مریم اتریں گے دوبارہ اور پھر اس کو قتل کریں گے اور یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے اب یہ دو حدیثیں تو ہیں اسی معنی میں کہ نبوت مجھ پر ختم میرے بعد کوئی نبی نہیں ایک بڑی پیاری حدیث ہے یہ بھی حضرت ابو حررہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ مخاری اور مسلم دونوں میں یہ سنت کے اعتبار سے سب سے اونچی حدیث ہو گئی متفقون علیہ اس سے اونچا تو کوئی درجہ سنت کا ہی نہیں حضور فرماتے ہیں مسل و بسل الانبیاء کہ مسل قصر احسن بنیانہ میری اور انبیاء کی مثال ایک محل کی ہے جس کی نہایت امدہ نہایت حسین تعمیر کی گئی لیکن ایک جگہ پر کوئی خلا چھوڑ دیا گیا فَتَعْفَ بِهِ النَّزَارِ يَتْعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنِيَانِهِ اس محل کا شکر لگاتے تھے سیعہ آتے تھے دیکھنے والے آتے تھے اور دیکھ کر بہت عظیم محل ہے کیا کہنے اس کے يَتْعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنِيَانِهِ إِلَّا مَعَوِضَ تِلِقَ الْمُنِيَانِهِ سوائے چیزی یہ رکھنا پتا نہیں کیوں ہے یہ کیوں چھوڑ دیا گیا تو فرمایا فَكُنْتُ أَنَا صَدَتُ مُعَوَضِ عَلَمِنَةٍ خُطِمَ بِهِ النَّبُيُّونَ وَخُطِمَ بِهِ الرُسْبِينَ الرُسْبِ میں ہوں وہ اس خلاقوں پر کرنے والا جس نے آکر محل کو مکمل کر دیا یہاں ہے تکمیلِ نبوت تکمیلِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں ہے اصل فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جیسا کہ میں نے ارز کیا علماء کرام کی توجہ رہی پہلے مفہوم پر لہٰذا آپ نے سو مرتبہ یہ آیت سنی ہوگی جو میں نے پہلے نمبر پر تلاوت کی ہے جب بھی تقریر ہوتی ہے صیرت پر تقریر ہوتی ہے خطلِ نبوت پر تو سورہ حضاب کیا مَا کَالَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد تم میں سے کسی مرد کے بیٹے کے بارد نہیں ہے اللہ نے حضور کو بیٹی ہے تو دیے بیٹا نہیں دیا جو دیے بھی تو لے لیے تو اے مسلمانوں تم میں سے کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو محمد کا بیٹا ہو وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے اللہ کے رسول اور نبویت کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اس میں چونکہ دلیل تھی کہ وہ جو ایک معاشرقی مسئلہ تھا کہ اگر کسی شخص کا مو بولا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے اب اگر وہ مو بولا بیٹا فوت ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دے تو کیا وہ شخص باپ جو ہے وہ اس لڑکی سے اس عورت سے شادی کر سکتا ہے عرب میں کیا تھا مو بولا بیٹا بھی بلکل سلمی بیٹے کی معنی دے اب وہ تو بہو ہے تمہاری تمہارے بیٹے کی بیوی رہی ہے کیسے تم شادی کر سکتے ہو اسے یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو معلوم ہے زید ابن حارشہ حضور کے غلام تھے حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا تو لوگ انہیں کہتے تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے تو ترگئے یہ گو بولا بیٹا اسلام میں قتل اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ان کا نام ان کے باپوں کے ساتھ نام کے ساتھ لو چنانچہ زید ابن محمد سے زید ابن حارشہ رہ گئے اب انہیں پھر دوبارہ زید ابن حارشہ حضور نے ان سے شادی کروا دی تھی اپنی چھپی ذات بہن حضرت زینب بنت جہاش کی ان میں نباہ نہیں ہو سکا اور میں سمجھتا اس کی وجہ کیا تھی وہ جو عرب کی نفسیات تھی حضرت زینب اونچے خاندار قریش کے اونچے گھرانے کی خاتمون اب یہ وہ ہیں زید ابن حارشہ جن پر باغ لگ چکا ہے غلامی کا تو وہ ذہنن کو تسلیم نہیں کر سکی وہ شوہر کی جو حیثیت ہونی چاہیے وہ جو ایک نفسیاتی کیسیت تھی وہ حضرت زینب قمون نہیں کر سکی لہذا ان کے اندر صحیح نبار نہیں ہوا اب انہوں نے کہا میں طلاق دیتا ہوں حضور روکتے رہے حضرت زینب کو رکھو اس کی وجہ کیا تھی حضرت زینب کی شادی ان کے رشتے داروں کی رائے کے خلاف حضور نے کروائی تھی حضرت زینب سے اب یہ کہ وہ متعلقہ بھی ہو جائے تو یہ تو سلمہ در سلمہ ہو جائے گا تو حضور کا گمان یہ تھا کہ اگر خدا نے خاصتہ ایسا ہو ہی گیا تو زینب کی نل جوئی کے لیے پھر میں خود ان سے دکا کروں گا لیکن یہ کہ عرب کے رواز کے مطابق تو یہ کہ اوہ اوہ ہو جائے گی بہت لوگوں کے اندر شور بن جائے گا محمد نے اپنی بہو سے شادی کر لی اس لیے یہ آیات نادر ہوئی ہے کہ محمد آخری نبی ہے تمہاری اس معاشرتی للتی کی اصلاح اگر یہ نہیں کرے گے تو پھر کون کرے گا اس معنی میں کہا گیا محمد زہد کے باپ نہیں ہے لہٰذا ان کی بیوی ان کی بہو نہیں ہے اور یہ جو ایک تمہارے ہاں خیال پھیلا ہوا ہے اس کی نفی کرنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا زموج نہ کہا قرآن ملی کی الفاظ ہے کہ ہم نے آپ کے روجیت میں دے دیا ہے زینب کو اس لیے حضرت زینب جو ہے جو دوسری ازواج متحرات ہیں ان پر فخر کیا کرتی تھی آپ لوگوں کا نکاح زمین پر ہوا میرا نکاح آشمان پر ہوا ہے اللہ نے نکاح پر آیا میرا اس وجہ سے کہا وہ تو خاتم النبیین ہیں اب تکمیل کرنی ہے شریعت کی ان پر اگر یہ رخنا رہ گیا تو تکمیل نہیں ہو سکے گی کسی اور کی حیثیت یہ نہیں ہوگی کہ وہ اس چیز کے اندر تبدیلی کر سکے یہ ہے پورا پچمنظر اب آپ نے اس میں دیکھا کہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے مجھے اس کا پسمنظر آپ کو سمجھانا پڑا اور اس کا پورا جو ہے تفصیل کے ساتھ اور یہ کام جو ہے عام آدمی کے بس کا روک تو نہیں ہوتا اس لیے یہ ہے کہ اس آیت کو جو ہم پیش کرتے ہیں اور زیادہ تر علماء اسی پر انہذار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے پروپیگنڈے کی تردید کے لیے یہ کافی نہیں ہوئی ان کے پروپیگنڈے کے لیے احسن تردید کیا ہے محمد پر نبوت ختم ہی نہیں ہوئی ہے کامل ہوئی ہے رسالت ختم ہی نہیں ہوئی ہے کامل ہوئی ہے ایک دیوار چلی آرہی ہے فصیل چلی آرہی ہے اچائی وہی ہے وہی اچائی ہے ایک جگہ آکے فصیل ختم ہو گئی تو کونسی فضلت ہوئی اس میں ہاں ایک شئے اوچی ہوتی گئی اوچی ہوتی گئی اپنے عروج کو پہنچی کلائمکس کو پہنچی اب ختم ہوئی یہ ہے فضلت اس فضلت کا ادراک اگر ہو جائے اور ختم نبوت اور ختم رسالت کے جو مظاہر ہیں اگر ان کا ادراک ہو جائے تو جڑ کٹ جاتی ہے پھر کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر سکے اور اس پر لوگوں کو کسی درجہ میں گمراہ کر سکے اب یہ جو مضمون ہے یہ قرآن مجید میں تین جگہ پر آیا ہے میں نے وہ آیت آپ کو سنائی ہے سورہ توبہ میں سورہ فتح میں سورہ صف میں جو بڑا حصہ آیت کا وہ ایک مرتبہ ایک ہی ہے ایک حرف کا بھی فرق نہیں اس کے اندر در حقیقت نبوت کی تکمیل اور رسالت کی تکمیل کا ذکر ہے لیکن پہلے آپ ایک بات سمجھ لیجئے یہ نبوت اور رسالت ہم مانی نفذ ہیں ان میں فرق ہے بہرحال دو اشتلاحات ہیں تو فرق تو ہوگا کسی زبان کے کوئی سے دو الفاظ بلکل ہم مانی نہیں ہوتے ہم کہہ دیتے ہیں مترادف ہے کوئی نہ کوئی مانی فرق ہوتا ہے نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے یہ علمی موضوع ہے میں چھیڑ نہیں رہا اس وقت لیکن جو اس کی بات متفق علیہ ہے سب مانتے ہیں وہ یہ ہے نبوت عام ہے رسالت خاص ہے ہر رسول تو لازم نبی بھی ہے ہر نبی لازم نبی نہیں ہے چنانچہ آپ نے سنا ہوگا روایات ہیں انبیاء تو سوالات آئے ہیں نسول تین سو تیرہ ہیں رسالت خاص نبوت عام ہر رسول لازم نبی ہر نبی لازم نسول نہیں یہ متفق علیہ ہے اس میں علماء کلام کا تنسنسس ہے اجماع ہے لیکن اگر ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے دیکھا بار بار قرآن میں جو آتا ہے یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی لما تحرم ماہ اللہ لکھ یا ایوہ النبی اذا تلقتم النساء فتلقوہن لعدتہنہ یا ایوہ رسول بھی آیا یا ایوہ رسول نبی بھی ہے رسول بھی ہے ایک ایسا شخص جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے اس میں کیا ریلیشنشپ ہے اس کی شخصیت میں نبوت کا مفہوم کیا ہے رسولت کا مفہوم کیا ہے اب دیکھئے میں ایک سگر بنا رہا ہوں اپنے دو ہاتھوں سے یہ دو ہاتھ پہلے ان کے بیٹ جوڑ دیئے نبوت کا رخ اللہ کی طرف سے ہے اللہ سے لینا یہ نبوت ہے رسالت خلق کی طرف ہے خلق کو پہنچانا یہ رسالت ہے اللہ سے لینا وحی ہدایت اللہ کی طرف سے آئی نا ریسیو کی وہ انٹینہ کہہ لیجئے وہ ریسیو کر رہا ہے اور پھر اس کو آپ کو مانے بوسٹرز لگے ہوتے ہیں کتنے ٹی وی کے اس میں کیا ہے یہ پچھلے سٹیشن سے وہ لے رہا ہے اور آگے جو ہے اس کی پوٹنسی کو بڑا کر آگے پھر بھیج رہا ہے تو یہ نبی ہے اور یہ رسول ہے تو اب آپ سمجھئے کہ پانچ چیزیں ہیں جن میں سے دو سے نبوت کی تکمیل ظاہر ہوتی ہے اور تین سے رسالت کی تکمیل ظاہر ہوتی ہے ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق وہی اللہ سبحانہ وتعالی جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر محمد کو اللہ سے ملی دو چیزیں الہدا اور دین حق ہدایت کاملہ اور ایک مکمل نظام زندگی تو نبوت کا پہلو جو ہے وہ کیا ہے اللہ سے آپ کو ملی الہدا اور دین حق اچھا اس میں بعض لوگ مغالقے میں آ جاتے ہیں قرآن ہی تو دین حق ہے نہیں سمجھنے میں نہیں بات قرآن پر جب تک سنت رسول کا اضافہ نہیں ہوگا دین نہیں بنے گا سادہ ترین مثال ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو کیا سنت کے بغیر نماز قائم ہو سکتی ہے کیسے پتہ چلے گا نماز پانچ ہے قرآن میں تو کہیں نہیں کئی زور کا ذکر نہیں ہے کئی مغرب کا ذکر نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں فجر کا لفظ آگے ہے عصر کا لفظ آگے ہے لیکن وہ نماز کے لئے تو نہیں آیا ہے وہ تو وقت کے لئے آیا ہے والاس والفجر پھر یہ دوڑا کہتے ہیں فجر کی اور مغرب کی تینیں کون بتائے گا یہ تو سنت ہے جس نے نماز کا نظام بنا دیا ہے محض قرآن سے یہ اس دور کے بڑے فطروں میں سے بہت بڑے فطنوں میں سے جتنا بڑا فطنہ یہ نبوت کا اجراہ ہے نبوت کا دعویٰ ہے غلام احمد قادیانی کا اور ختم نبوت کے قلعے کے در جو نقب لگی ہے اس سے جتنا بڑا فطنہ یہ ہے اتنا ہی بڑا بلکہ اس سے زیادہ ختمناک فطنہ جو ہے وہ انکار سنت اور انکار حدیث کا ہے پہلا فطنہ جو ہے وہ اکثر لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے انکار حدیث اور انکار سنت کا فطنہ سمجھ میں نہیں آ جاتا بڑی لچھے دار باتیں غلام احمد پرویز کی اس کا نام بھی غلام احمد منمخت کا وہ غلام احمد قادیہ نہیں ہے غلام احمد جو ہے پرویز اور جس بڑے پیمانے پر اس نے ستنے کو فیل آئے اور بھی بہت سے لوگ ہیں کوئی اکیلہ نہیں ہے وہ ورنہ اسلام جہراج پوری ہوں ورنہ عبداللہ چکڑالوی ہوں خود سید احمد خواہ مرہوم ہو ان سب نے اس فطنہ انکار حدیث اور فطنہ انکار سنت کو ہوا دیئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الہدا محض الہدا پر نظام نہیں بن سکتا جب تک کہ سنت ایت بکھی جائے اس حوالے سے اب سمجھئے کہ الہدا ہدایت اب غور کیجئے یہ حضور سے پہلے جو سبہ لاکھ ہم بھی آئے ان کے پاس ہدایت نہیں تھی سوچئے اگر نہیں تھی تو مردہ بھی کیسے ہوئے قرآن سے گواہی دے رہا ہوں انہا انزلنا تورات فیہا حدم ونور ہم ہی نے تورات نازل کی تھی سورہ مائدہ کی آیت سے ساتھ میں روکوں کی پہلی ہم نے ہی تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا آگے تک کہہ فرماتے انجیل فیہا حدم ونور اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا تو نبیوں کے ذریعے ہدایت تو آتی رہی لیکن ہوا کیا ہے ہدایت تجریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے بقام کمال کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات کو سمجھئے کہ اس کا تعلق کس سے ہے اس کا تعلق ہے انسانی نو انسانی کے ذہنی ارتقاء کے ساتھ جیسے جیسے ذہنی ارتقاء بہا ہے ہدایت کا درجہ بھی بڑھا ہوتا چلا گیا اب آپ سوچئے اگر پہلے دن قرآن دے دیا جاتا تو اسے سمجھتا کون پرائمری کا آپ کا بچہ ہے آپ پی ایش ڈی ڈاکٹر لانے کے رکھ دیجئے اس کے لیے اسے ٹیوشن دینے کے لیے پڑھائے گا کیا اس کو پڑھائے گا تو وہی جو پرائمری کا بچہ پڑھ سکتا ہے لہذا جیسے 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 انسان کے شعور کی ترقی ہوئی ذہنی ترقی ہوئی فکری ترقی ہوئی فلسفیانہ ارتقاء ہوا ہدایتِ خداوندی بھی بڑھتی چلی گئی تاں آنکہ آج سے چودہ سو برس پہلے نو انسانی بحثیتِ مجموعی شعوری اور فکری طور پر مالک ہو گئی اب الہدہ اب حدن نہیں الہدہ دی گائیڈنس دی ٹوٹرل گائیڈنس دی کمپلیٹ گائیڈنس نے دی گئی اس فرق کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ فضیلتِ محمدی تو سامدہ نہیں آئے گی اس میں بلکہ ایک لطیف انداز میں بات کہا کرتا ہوں میں تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا اگر اللہ ذمہ لیتا تو کیا تورات میں تحریف ممکن تھی انجیل کا ذمہ نہیں لیا اگر اللہ زمانت دیتا انجیل کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی تو کون بھائی باپ تھا جو کر سکتا تھا یہ نہیں کر سکتا اور اگر برا نہ مانے اگر اللہ نے قرآن کی زمانت دا دی ہوتی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی نے یہ اِذ ذِكْر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں پہلا ٹکڑا تورات کو بھی اپلائی کرے گا انجیل کو بھی اپلائی کرے گا تورات کس نے نازل کی حلہ دے کی انجیل کس نے نازل کی حلہ دے کی اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ان کے لئے نہیں آیا تو میں کہا کرتا ہوں ایک لطیف انداز میں کہ تورات اور انجیل کو یہ حق حاصل لے کہ وہ اللہ کی جناب میں فریاد کریں کہ یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیا آپ نے قرآن بھی تیرے کتاب اس کو تو حفاظت نہیں ہم تیرے کتابیں ہمیں حفاظت نہیں لیں کیوں کیوں اس کا جواب کیا ہے بھئی ابھی تو انسان ذہنی ارتقاء کے براہل سے گزر رہا تھا یہ انٹیرم پیڑ کی ہدایات تھی جو دی گئی ہے آپ کو معلوم تورات کے لئے سب سے براہل اس کیا تن کمانڈمنٹس احقابِ اشرا ابھی انسان اتنا بالی نہیں تھا کہ حکمت کو سمجھ سکے احقاب دے دیئے یہ کرو یہ نہ کرو یہ تو آپ چھوٹے بچے کو بھی دے سکتے یہ کرو یہ نہ کرو ہاں یہ کیوں کرو اور یہ کیوں نہ کرو یہ تو چھوٹے بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا لہذا قرآنِ مجید میں وہ ہدایت افتقا کرتی ہوئی درجہ بدرجہ صحف ابراہیم سے ہوتی ہوئی پھر تورات سے ہوتی ہوئی پھر زمور سے ہوتی ہوئی پھر انجیل سے ہوتی ہوئی وہ آ کر قرآن میں کامل ہو گئی یہ ہدایت کاملہ جو ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا مظہر اول ایک قادیانی نوجوان سے بھی میرے یہ بات ہوئی تھی جیسے اب قادیانی بھی بہت سے ایسے ہیں جو نسلی قادیانی ہیں کوئی بہت جہا رہا ہے جھگڑالو قسم کے لوگ نہیں ہوتے جیسے ہم لوگ بھی اکثر جو نسلی مسلمان ہیں اب ان میں سے کسی کا پردادا دادا جو ہے وہ قادیانی ہو گیا وہ چلا آ رہا ہے ہم نے خاندان کے اندر تو وہ شخص میں نے دیکھا کہ کوئی جھگڑالو قسم کا نہیں میں نے اسے ایک بات کی میں نے کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے نظری قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی کہلو یہاں کامل ہو گئی نمبر دو یہ بتاؤ کیا قرآن محفوظ ہے یا اس میں تحریف ہو گئی نہیں نہیں تحریف نہیں ہوئی محفوظ ہے میں نے کہا پھر بجاؤ وہی کے آنے کی دلیل کیا ہے پھر اور وہی ہدایت کے لئے آتے دی ہدایت کامل ہو چکی اور وہ کامل ہدایت ضائع نہیں ہوئی اگر تحریف ہو جاتے ہیں ضائع ہو گئی تو پھر نئے نبی کی ضرورت تھی اگر یہ دونوں باتیں مان لو کہ قرآن پر ہدایت کامل ہو گئی اور ہدایت وہ محفوظ ہے تو پھر وہی کے اجراع کی دلیل کیا ہے یہ جہاں سے بات غلام احمد آن جہانی نے شروع کی تھی میں نے اس کا توڑ کیا ہے کہ وہی کی ضرورت کیا ہے وہی موجود ہے تمہارے پاس کامل وہی موجود ہے آپ اس گناس کو لبالب بھر دیجئے پھر مغیر پانی ڈال سکتے ہیں وہ ہدایت کامل ہو چکی قرآن کے اندر وہ موجود ہے محفوظ ہے لہذا کسی وہی کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے کہ وہی جاری رہنی چاہیے یہاں میں آپ کو ایک بات اور سنا دوں وہ حضرت مسیح کی ہے یہ آخری نبی ہے حضور سے پہلے اس سے پہلے تو یہ ہے آپ کو معلوم ہوگا چودہ سو برس تو ایسے گزرے بنی اسرائیل کی تاریخ میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو چنانچہ یہ بخاری شریف کی نوایت ہے کہانت بنو اسرائیل تسوس و عمل انبیاء بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی دعوت کون تھے نبی تھے بادشاہ تھے سلیمان کون تھے نبی تھے بادشاہ تھے جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین بھی نبی ہوتا تھا لیکن اس کے بعد آخری جو ہے یہ جو سلسلہ چودہ سو برس کا ہے نا زنجیر انبیاء کی انبیاء بنی اسرائیل اس کو ہم کہتے ہیں یہ سلسلہ شروع ہوا دو ربیوں سے دو رسولوں سے موسیٰ بھی تھے حارون بھی تھے علیہ السلام دو تھے کے نہیں ہمعصر ختم بھی ہوا دو پر عیسیٰ بھی تھے یہیہ بھی تھے جیزس اور جان دونوں تھے لیکن یہاں آکے ختم ہو گیا حضرت مسیح نے اپنے ہوارین سے جو الودائی باتیں کی تھی ان میں یہ بھی ہے آج بھی ہے موجود ہے پڑھ لیجئے بائبل کے اندر مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے سمجھ نہیں پاؤ گے جب وہ فارقلیت آئے گا پارقلیت یہ ان کا لفظ ہے اس کو بدلتے رہے وہ اس کے اصل باری محمد ہی ہے وہ آئے گا وہ سب کچھ بتائے گا تو گویا کے چھے سو برس جو ہیں وہ اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ کے اور حضور کے دربیان چھے سو برس ہے اس دور میں انسان کے فکر نے چھلانگیں لگائیں تمام فلسفے ان چھے سو سالوں میں پیدا ہوئے سکس ہینڈرڈ بیسی سے لے کر سکس ہینڈرڈ ایڈی یہ بارہ سو برس سارے مذہب اس میں پیدا ہوئے سارے فلسفے اس میں پیدا ہوئے عرص تو ان میں آیا فلاتون ان میں آیا ایسٹوٹل ان میں آیا کلفیوشنس ان میں آیا گوتمود ان میں آیا جین ان میں آئے محاوین ان میں آئے گویا کہ جب بہت انسانی فکری اعتبار سے بالک ہو گئی اور اس کے فکر نے چھلانگیں لگانی شروع کی اس کا فلسفہ کلفیوشنس کا فلسفہ سخرات کا فلسفہ فلاتون کا فلسفہ اریسٹوٹل کا فلسفہ گوتمود کا فلسفہ محاوین کا فلسفہ وغیرہ وغیرہ اب اللہ نے اس فکر کامل کی ہدایت کے لیے قرآن ناظر کیا یہ ہے تکمیل نبوت کا مظہر اول مظہر دوم کیا ہے دین حق اور ان دونوں کی تکمیل قرآن مجید میں آتی ہے اليوم اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمت یہ اتمام اور اکمال یہی تو موضوع ہے میرا اتمام تمام کر دینا پورا کر دینا اکمال تکمیل اليوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو قابل کر دیا اس کا مفہوم کیا ہے دیکھئے ایک ہے معاملہ ذہنی ارتقاء کا جو میں نے بحث کی ہے ایک معاملہ ہے نظام کا ارتقاء آپ کو معلوم ہے کئی ہزار برس پہلے ہمارے آباؤ اجداد غاروں میں رہتے تھے نا کوئی نظام تھا ہر شخص کا معاملہ یہ تھا اپنے غار کا مالک ہے وہی بادشاہ ہے لیکن غاروں سے نکل کر پھر انسان آگے بڑھا تمدن کی طرف تو قبیلے کا نظام وجود میں آیا ہے قبیلہ ہے اس کا ایک سردار ہے سردار کی بات ماننی پڑے گی اب ایک نظام ہو گیا فرض کیجئے کہ کسی قبیلے کے کسی شخص کو قبیلے کی کوئی ریت یا رسم پسند نہیں ہے اس نے کہا جائے نہیں ہے یہ ہماری قبائلی نہیں سمجھتے ماننی پڑے گی کرنی پڑے گی جیسے نظام آیا ویسے جمبر آیا مجبوری آئی اب آپ کو ماننا پڑے گا یہ قبیلے کا سردار ہے اس کی بات ماننی ہوگی یہ پرمیٹیو ترین شکل ہے انسانی تبدن کی آگے بڑھے اب دو چار قبیلے ایک شہر میں آکے آباد ہوگا ہے اس کا نام ہے سٹی سٹیٹ شہری ریاست اب ظاہر بات ہے ہر قبیلے کے تو اپنے رسوم ہیں رواج ہیں قوائد ہیں زوابط ہیں لیکن یہ کہ ان کے درمیان انٹریکشن کیسے ہوگا کیا اصول ہوں گے اس کے یہاں سے دستور کا آغاز ہوا دستور مرانا پڑے گا یہ پانچوں قبیلوں کے سردار جو ہیں بیٹھے ہیں یہ تیہ کریں گے اکثریت سے معاملہ کریں گے کوئی نہ کوئی دستور بنے گا یہ بات سمجھ رہے ہیں اب ایک دلچسپ بات سنیے حضور کے زمانے میں مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا تبدنی اعتبار سے بیک ورڈ تھا وہاں صرف قریش رہ سکتے تھے یا قریش کا غلام یا قریش کا حلیف مارچ سے کوئی شخص آیا ہے وہ مکہ میں قیام کرنا چاہتا ہے کسی نہ کسی مکہ کے سردار کا حلیف بنے گا تو رہ سکتا ہے وہ نہ نہیں جیسے آج بھی سعودی عرب میں آپ کاروبار کرتے ہیں تو کوئی سعودی وکیل ہوگا آپ کا تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور وہ آرام سے پیسہ کھاتا بیٹھ کر کام آپ کرتے ہیں محنت آپ کرتے ہیں کبائی آپ کرتے ہیں اسے تو سعودی ہونے کی نسبت سے جو ہے دولت آ رہی ہے اس کے پاس تو گویا کہ وہ کیریکٹر بنیادی جو تھا مکہ کی سوسائٹی کا تہا چل رہا ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا مدینے میں پانچ قبیلے تھے ملٹی ٹرائبل سٹی سٹیٹ یہ ہے کہ جہاں آ کر اب کچھ نہ کچھ تیہ کرنا پڑے گا مثل میں مثال دیتا ہوں عوز کا قبیلہ چھوٹا تھا خضرج کا بڑا تھا اب ان کے ہاتھ تیہ تھا اگر کوئی عوزی خضرجی کو قتل کرے گا تو تین گناہ دیت دینی پڑے گی خون بہا تین گناہ ہوگا اور اگر کوئی خضرجی قتل کر دے عوزی کو تو حکیرہ خضرجی نے قتل کیا عوزی کو تو سو اونٹ اور عوزی قتل کر دے خضرجی کو تو تین سو اونٹ اب خون کھولتا ہوگا کہ نہیں عوزی نوجوان کا یہ کیا بات ہوئی میرا خون جو ہے ایک تہائی طیمت کا ہے خضرجی نوجوان کے خون سے لیکن ماننا پڑے گا if you want to stay in مدینہ in یسرم this is the decision ماننا پڑے گا یہ مدینہ منورہ کے لئے آسد تھی اس سے اگری سٹیج کیا آئی ہے بڑی بڑی امپارز وجود میں آ رہی ہے عظیم مملکتیں شہنشائیت اب جو جبر آیا ہے ظلم آیا ہے کسان خون پسینہ ایک کرے گا اور آ کر جاگیردار جو ہے لائنس سیر لے جائے گا پیداوار میں سے اس من سے کچھ اپنے پاس رکھے گا اپنے ایش اور کوئی بادشاہ کو بھیج دے گا بادشاہ محل بنائے گا اس کے اندر جو ہے مقملی سارا معاملہ ہوگا سب ہوگا یہ سارا ایش وہ کر رہا ہے محنت یہ کر رہا ہے exploitation worst exploitation اور اس اندیشن سے کہ ہو سکتا ہے کہ عوام میں بغاوت ہو جائے وہ فوج بھی کھڑی رکھے گا سر کو چلنے کے لئے دھلا کسی نے سر اٹھایا اور اس کے سر کو بھی کر دی گئے یہ ہے imperialism اور آپ کو معلوم ہے حضور کے زمانے میں دو عظیم سلطلتیں سر پر موجود تھیں زدین انوائے عرب کے سر پر جائیے جیسے افغان کا چہرہ چھوٹا ہوتا پنگڑی اس کی بہت بڑی ہوتی ہے تو جنیدہ نمائے عرب کے اوپر جو ہے ایک طرح سلطلتیں ایران ایک طرح سلطلتیں روما دو عظیم سلطلتیں اور عرب ممالک میں سے شام رومیوں کے قبضے میں ایران ایرانیوں کے قبضے میں وہاں بادشاہت کا بتری نظام آیا اب وقت آیا ہے کہ نوع انسانی کو وہ نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جس میں ظلم خطب ہو جائے exploitation خطب ہو جائے جس میں یہ کہ equitable distribution of wealth ہو دولت کی تقسیم منصفانہ ہو جس میں پیدائشی طور پر کوئی نہ اونچا ہو کر نہ نیچا ہو پیدائشی طور پر تمام انسانوں کو مانا دیا کہ مساوی ہیں وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت مساوی ہیں شرف انسانیت دونوں کے اندر مشترک ہے اور لا فضل لی عربین علی عجمین ولا لی عجمین علی عربین ولا لی اسفدہ علی احمرہ ولا لی احمرہ علی اسفدہ کوئی فضیلت نہیں ہے عرب کو عجمی پر کسی عجمی کو عرب پر نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کسی کالے کو گورے پر یہ حجت الویدا کے جملے تو آپ نے سنے ہوگی بہت مرتبہ سنے ہوگی تو ایک انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا مکمل نظام یہ تھی اب وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور آپ کو معلوم ہے کہ آج وہ اجتماعی نظام اور پھیل گیا ہے اس نے افراد کو شکنجے میں لے لیا ہے آپ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کیا کریں گے آپ نے سکول کے حوالے کیا اب وہ سکول بنائے گا جو کچھ بچے کو بنائے گا اس کا ذہن بنائے گا اور وہ حکومت کنٹرول کرے گی ٹیلی ویجن کا حکومت کنٹرول کرے گا وہ ذہن بنائے گا آپ لاکھ یہ کر لیں گے کہ اپنے گھر میں ٹیلی ویجن نہیں لائیں گے بچہ جا کر کسی دکار پر دیکھے گا کسی پروسٹر کی گھر پر دیکھے گا آپ غار میں بنگ تو نہیں کر سکتے آج اجتماعی زندگی گریفت میں آ چکی ہے شکنجے میں آ چکی ہے نظام نے گھیراؤ کر لیا انسان کا اور اس نظام کے اندر ظلم کون کون سے ہے اللہ میں اقبال کے الفاظ میں سنا رہا ہوں خاجہ ازد خون رگے مزدور سازد لال ناب خاجہ سرمایہ دار کارخانے دار خاجہ کارخانے دار جو ہے وہ اپنے مزدوروں کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے وہ سرخ سراب بنا رہا ہے جو شاب کو بیٹھ کر پیتا ہے کہاں سے آ رہی شراب یہ اس کے باپ کی کمائی ہے یہ مزدوروں کی کمائی ہے خاجہ ازد خون رگے مزدور سازد لال ناب ازد جفائے دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب اور یہ جاگیردار یہ وڈیرے یہ لینڈ لارڈز یہ قبیلوں کے سردار جو عیش کرتے ہیں جن کے بچوں کی تعلیم یورپ میں ہوتی ہے جو جا کر اپنی گرمیاں وہاں گزارتے ہیں وہ جو کشت کار ہے جو ہاری ہے جو غریب خون پسینہ اس کا ہے اس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے اس کے بچے کے لیے غزا نہیں ہے اس کے بچے کے لیے تعلیم نہیں ہے اور یہ لینڈ لارڈ فیوڈل لارڈز یہ بیٹھے ہوئے ہیں عیش کر رہے ہیں یہ نظام جو ہے اسی لیے اقبال نے پھر اس کے بعد الفاظ کیا کہے ہیں خاجہ از خونے رگے مزدور سادلال ناب از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب انقلاب برپا کرو ایک منصفانہ نظام قائم کرو لہذا وہ اہد جدید جس کے فاتح آغاز کرنے والے محمد رسول اللہ ہیں اس اہد کی سب سے بڑی ضرورت ایک نظام ہے اور یہ نظام جو ہے اس کو بنانا متوازن نظام بنانا متدل نظام بنانا منصفانہ نظام بنانا عادلانہ نظام بنانا عدل و قسط پر مبلی نظام بنانا یہ انسانی ذہن کے بس میں نہیں ہے دیکھئے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کیا توازن ہو حقوق اور فرائض کا ہے کہ نہیں کبھی آپ عورت کو جوتی کی نوک بنا کر اپنی نوڑی بنا دیتے ہیں ملازمہ کی طرح ٹویٹ کرتے ہیں بیڑ بکلی کی طرح ٹویٹ کرتے ہیں کبھی وہ کلوپٹرا بن کر اور مصر کی تقدیر خراب کرتی ہے یہ ہوتا ہے کہ نہیں اب اگر عورت سوچے گی نظام بنائے گی تو وہ اپنے خیال نکھے گی وہ اپنی نفسیات کو جانتی ہے مرد کی نفسیات کو تو نہیں جانتی ہے مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتمار سے سوچے گا وہ عورت کی نفسیات سے واقع نہیں تو عادلانہ نظام کیسے بنے گا یہ وہی بنا سکتا ہے جو مرد کا بھی خالق ہے عورت کا بھی خالق ہے الخلق و اعلاللہ تمام مخلوق اس کے کنبے کے معنی تھے مرد جو ہیں وہ بھی مخلوق کے اعتمار سے اس کے کنبے میں شامل ہیں اس کا بیٹا ہے اور عورت بھی ہے وہ نظام بنائے گا اگر مزدور کے ہاتھ میں آپ چھوڑ دیں وہ اپنی بات سوچے گا اسے سرمایہ دار کی مشلات اسے کیا غرص طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویسی کوہکن کے حوالے ہاتھ معملہ آ جائے تو وہ بھی دھوکا جائے گا اور ظاہر بات ہے کہ انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات جو کارخاندار ہے وہ تو اپنی سوچے گا مزدور کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں اور وہاں چھوڑا جل رہا ہے بھائی میں تو یہ ویج دے سکتا ہوں نہیں دی جاؤ اور اگر زیادہ پریشر ہوا لو کارخانہ بند کر دیتا ہوں اب یہ جو لوک آؤٹ کیا اس نے اس کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ مہینہ دو مہینہ تین مہینہ سال بھر بھی وہ کھاتا رہے گا اتنی دولت ہے اس کے بچے میں فاقہ نہیں آئے گا اور مزدور کو جو دو دن مزدور ہی نہ ملی تو بچے کو فاقہ آ جائے گا لہذا وہ مجبور اچھا جناب جو آپ کا حکم مجبور ہے اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا اس سے دولت کی امبار لگتے ہیں اب یہ کہ کوئی بھی پروپوزیشن ہے کوئی کارخانہ ہے کوئی کاروبار ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے مزدور کا کتنا حصہ کون تکرے گا ایک نظام ہے سیاسی نظام اس میں کیا ہوتا جو حاکی میں وہ چاہتا ہے میرے اختیارات بڑھتے چاہیے جائیں بٹو نے اختیارات بڑھائے اپنے پھر یہ زرداری صاحب نے پھر مشرف صاحب نے تو کیا ہی کہہ دیں وہ سمجھتا ہے یہ سب پاگل ہیں ہیوانوں کی طرح ہیں ان میں صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے میں ہوں اقلے کل سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہوگا آپ انسان کہے گا سارا اختیار میرے پاس ہونا ہے ہیومن رائٹس جو مغرب میں تصمور ہے وہ یہ ہے میں اگر ننگا چھڑک پہ پھر نہ چاہوں تم کوئر ہو تو اتراز کرنے والا ہے میں سوڈومی کا معاملہ کرتا ہوں ہومو سیکشوالیٹی کا ہم دونوں نے اگری کیا ہے کر رہے ہیں ہیومن رائٹس یہ پیچیدگیاں چلی آ رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کا علاج ایک دین حق مکمل دین اللہ کا دیا ہوا دین تو جیسے جیسے تبدن کا ارتقاء ہوا غاروں سے نکل کر قبیلہ قبیلے سے سٹی سٹیٹ سٹی سٹیٹ سے ایمپارز یہ آئی ہیں تو دین حق بھی بڑھتا رہا بڑھتا رہا یہی وجہ ہے جب دین کابل ہوا ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلامت دینہ اب کہا ہے مسلمانوں تم پر ہم نے یہ لازم کیا قائم کرو یہاں ان اقیم الدین و لا تتفرقو فی دین کو قائم کرو یہ ہم نے تمہیں نظام اس لیے نہیں دیا تلاوچ کر لو سواب لے لو اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر بلد کیا جزدان اس کو موسا دیا اور رکھ دیا آیت پڑھ لی اثارقو اثارقو تو فکتا ہو اہدیہ ہما سواب تو ملی گیا ایک ایک حرف کے تیس تیس نیکیا حدود نے فرمایا گلی دے کتنے حروف آئیں اس آیت کے اندر کتنی نیکیا ہو گئی عمل تو نہیں ہوا سود کی آیتیں آپ نے پڑھ لی سود کو نکال تو نہیں سکی پورا معاملہ کیا ہے قائم کرو اس نظام کو یہ ہے درحقیقت یہ رسالت محمدی کا معاملہ ہے لیکن ابھی میں نبوت محمدی کی بات کر رہا ہوں تکمیل نبوت الہدا مکمل ہدایت آتے 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 مکمل دین نظام ہوتے 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 ساری یہ سوشل ایولیوشن کا پروسس ہے اس سے گزر کر دین حق الیوم اکملتو لکم دینکم وعتممتو علیکم نعمتی وراغیتو لکم الاسلامتی یہ دو مذہر ہیں نبوت نبوت ہے اللہ سے دینے والی چیزیں اللہ سے محمد کو کیا بلا الہدا ہدایت کاملہ ہدایت تام ہدایت امدیہ تا قیام قیامت یہ ہدایت ہے اور نمبر دو دین حق جو کامل ہے جو کیا گیا محمد رسول اللہ پر اب آئیے رسالت کا رسالت کا مذہر اول کیا ہے وہ اس آیت میں نہیں ہے اس کے لئے میں نے دو آیتیں آپ کو اور سنائی ہیں رسالت کی تکمیل کا پہلا صورت کیا ہے آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صرف اپنی قوموں کے لئے بھیجے گئے یا اپنے علاقوں کے لئے بھیجے گئے اپنی قوم کی طرف پوری نوانسانی کی طرف نہیں سمجھ لیں میری بات لہذا قرآن میں آپ پڑھتے ہیں ہر رسول کی دعوت یا قومیں یا قومیں یا قومیں امیری قوم امیری قوم محمد کی بے سرطے پوری نوانسانی کے لئے یہ تکمیل نسالت ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت تمام جہان والوں کے لئے کالوں کے لئے گوروں کے لئے مشرق والوں کے لئے مغرب والوں کے لئے شبال والوں کے لئے جنوب والوں کے لئے عربوں کے لئے ایرانیوں کے لئے ترکوں کے لئے ہنڈیوں کے لئے جاپانیوں کے لئے چینیوں کے لئے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ یہ بہت ہی سپیسیفیک آیت ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر اور سورہ آرکھ نے حرمایا اے نبی کہہ دو قل یا آئیوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف اور عجیب بات ہے حضور نے ابتدائی میں قرآن میں تو یہ آیتیں بعد میں آئی ہیں حضور نے تو ڈے ون سے یہ بات واضح کرنی تھی بالکل آغاز میں جب آپ کو حکم ہوا وَأَنظِرَ شِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ اپنے قریبی نشتہ داروں کو قرابت داروں کو خبردار کیجئے آپ نے ملو حاشم کی دعوت کا اعتمام کیا ملو حاشم پورا قبیلہ مرد آئے ہوں گے عورتیں نہیں کھانا کھلایا اب کھڑے ہو کر آپ نے اپنی بات کہہ دی چاہیے تو ہوٹنگ کی ابو لہب نے اوروں نے شور مچایا سیٹیاں بجائیں بات میں سنی چلے گئے چند دن کا وقفہ دے کر آپ نے پھر کیا پھر علی کو حکم لیا رضی اللہ تعالی عنہ علی اعتمام کرو کھانے کا پھر پھر بلایا پھر سب آگئے اب جو آپ کھڑے ہوئے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شرم آگئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھانی آئین کا تو سن لو بھائی اب آپ نے کھڑے ہو کر کہا یہ خطمہ عظیم ترین خطمہ ہے ہماری حدیث کی کتابوں کی حد تک جہاں تک میرا متعلقہ ہے حدیث کا ذخیرہ بہت وسیع ہے ہو سکتا کہیں ہو لیکن مجھے ملی نہیں ہے یہ خطمہ مجھے ملا ہے نحج البلاغہ جو اہل تشریعوں کی کتاب جس میں حضرت علی کے خطمات ہیں زیادہ لیکن شروع میں یہ خطمہ نموت جو ہے وہ دیا ہے اور بہترین خطمہ ہے دیکھیں ہو کافلے کا رہنما کبھی کافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا کبھی وہ راستے سے بھٹکائے گا میں تمہارا رہنما ہوں پھر عجیب بات خدا کی قسم اگر میں بالفرض تمام نو انسانی سے جھوٹ بول سکتا کبھی تم سے تو کبھی نہ بولتا آپ نے بھائی کی تھے کن میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا کبھی تمہیں تو کبھی نہ دیتا اب اس تمہید کے بات بات کی کس قدر شاددار تمہید ہے اب فرمایا واللہ اللہ 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 انی لرسول اللہ علیکم خاصتا ویلن ناس عامتا میں اللہ کا رسول بیع گیا ہوں بنا کر تمہارے لیے خاص طور پر چونکہ تم میں سے ہوں تو بے سطح عمومی بے سطح خصوصی اہل عرب کے لیے اور عمومی ویلن ناس کافتا تمام انسانوں کی طرف بھی میں بھیجا گیا ہوں بالعموم وہی لفظہ اس میں جو سورہ سبا کی آیت میں آیا ہے وما ارسلناکا الا کافتا لن ناس مشینہ ونظیرہ یہ پہلا مذہر ہے رسالت کی تکمیل کا اور یہاں بھی میں آپ سے ارس کر دوں جو آخری نبی یا رسول تھے حضور سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ حضور کے درمیان چھ سو سال کہلاتے ہیں فترت وحی ان چھ سنیوں کی دوران کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا نبوت کا وقفہ تھا آخری نبوت کے اس خرشید کی تلو ہونے سے پہلے یہ ایک شم گزری ہے یہ چھ سو برس کی رات اب اس نے پیٹھ دکھائی ہے وہ جا رہی ہے اور خرشید نبوت محمدی اور رسالت محمدی تلو ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ بھی یہ کہتے ہیں اپنی قوم سے دیکھو میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں اور اپنے ہوارین سے کہتے ہیں بنی اسرائیل سے باہر تم نے اپنی دعوت و تمنیل نہیں کرنی ہے یہ موجود ہے آج بھی انجیل کے اندر موجود ہے صرف قرآن بھی کہتا ہے رسولاً الہ بنی اسرائیل سورہ آل عبران کے اندر وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر یہ بعد میں سینٹ پول نے جو تمدیلیاں کی ہیں حضرت عیسیٰ کا دین خطک کر دیا جیسے عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی اور لبادہ اوڑ کر اس نے دین محمدی میں جیسے تقصیب و تفریق پیدا کی ہے ایسے ہی وہ یہودی جو ہیں جب تک حضرت عیسیٰ دنیا میں تھے وہ بدترین دشمن تھا پرسیکیوٹ کرتا تھا حضرت مسیح کو حضرت مسیح اٹھا لیا گئے اب اس نے لبادہ اوڑھا مجھے بشارک ہوئی ہے خواب میں ملاقات ہوئی ہے مسیح سے اور میں نے ان کا دین قبول کر لیا اور پھر وہ ایسا ہوا کہ سارے مسیح جو ہے اس کی اکثریت وہ اس کی عقیزت بند بند گئے اب اس نے تبدیلیاں کی ایسی ایسی تبدیلیاں توہید کو تسلیس میں بدل دیا جیسے عبداللہ ابن سبا نے آ کر توہید کے اندر نقب لگائی حضرت علی خدا ہے اس نے تو حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہا تھا اس نے حضرت علی کو کہا خدا ہے اور یہ اہلِ تشیعیوں کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اپنی دور خلافت میں عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کو وان کی اب باز آ جاؤ اس حقینے سے وانا میں تمہیں زندہ جلا دوں گا انہوں نے کہا نہیں تو خدا ہے ہماری آزمائش کر رہا ہے کر لے آزمائش جلا دیں اور حضرت علی نے جلایا ہے چالیس حقینے زندہ اس حقینے توہید وہاں تسلیس میں بدل گئی نمبر دو تبلیغ کرو رومیوں کے اندر بھی تبلیغ کرو رومی تھے اس کے حاکم رومن امپار اور اس کے لئے کیا کیا شریعت ساکت کر دی جیسے ہمارے کاتھیا وار کے علاقے میں کچھ اسماعیلی مبلغ آئے انہوں نے کہا ہندووں سے تو مسلمان ہو جاؤ بس ایک کام کرنا پڑے گا تم نو اوتار تو پہلے مانتے ہو ایک اوتار علی کو مان لو دشم اوتار دسوان اوتار بس تم مسلمان ہوگے تم پر نہ روضہ فرض کریں گے نہ نماز فرض کریں گے کچھ نہیں شریعت ساکت یہی کام پول نے کیا تھا شریعت ساکت شریعت موسوی ختم زیادہ حضرت مسیح کی تعلیمات کو ملکل ختم کر کے رکھتی ہے یہ دی ہنڈر کے مصنف نے صاف لکھا ہے کہ جب تک مسیح دنیا میں تھے عیسائیوں کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے کی تھی ایک جماعت کی تھی وہ علیدہ مذہب نہیں تھا علیدہ مذہب سینٹ پول نے بنایا اس کی نسبت پول کی طرف ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری رسالت جو ہے وہ بھی صرف ملی عیسائی کے لیے یہ صرف رسالت محمدی ہے جو پوری نو انسانی کے لیے اچھا اس کا تعلق بھی ارتقاء کے ساتھ ہے ایک تیسرا مادنی ارتقاء بھی تو ہو رہا تھا ذرائع رسل و رسائل جب تک انسان پیہ جس لئے ایجاد نہیں کیا تھا تو وہ گھسیٹا تھا نا کوئی سامان کو گھسیٹے گا اور کیا کرے گا پیہ ایجاد ہو گیا اب دو پیہوں والا گھڑا بن گیا اب کتنی آسانی سے اس کا نوڑ آپ جو ہے کھیچ رہے پیہ بہت بڑی جاتی اسی طرح ہوتے 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 اب وہ دور آگیا تھا کہ پوری نو انسانی تک ایک پیغام پہنچایا جا سکتا تھا ذرائع رسل و رسائل یہاں تک پہنچ گئے تھے لہٰذا اب وہ رسالت آئی جو پوری نو انسانی کے لیے آج آپ کو معلوم ہے وہی فنومنی گلومبالائزیشن یہ دنیا کیا ہے گلومبال ویلج فاصل ختم فاصلوں میں وجود نہیں آپ یہاں میٹھے تقریب کر رہے ہیں میری یہ تقریب اگر انتظام ہو تو آپ اسی وقت امریکہ میں دی میٹھ کر سن سکتے تھے آپ مجھ کی تقریبیں یہاں سنتے رہے کی نہیں اس کا تعلق بھی ہے ایک تھا شعور فکری فلسفیانہ شعور کا ارتقاء اس کے لیے ہدایت اور الہدہ کامل قرآن ایک تھا تمدن کا ارتقاء ہوتے ہوتے نظام کی ایک کیفیت اور اس پہ نظام دین حق معتدل نظام سسٹم آف سوشل جسٹس گیون بائی اللہ اور اسٹیبلش بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو ذرائع رسل و رسائل کی ترقی ہوئی تو اب ایک گلوبل نبوت اور رسالت ایک رسول کی دعوت کے اوپر پوری دنیا کو جمع کیا جا سکتا ہے یہ پہلا مظر ہے رسالت کی تکمیل دوسرا مظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ صرف تبلیغ نہیں ہے آپ یہ کہہ کے بھری نہیں ہو سکتے اللہ میں نے نظام پہنچا دیا نظام قائم کر کے دکھاؤ قائم کر کے نہیں دکھاؤگے تو حجت قائم نہیں ہوگی دنیا کہے گی کہ اچھے بہت اچھی شاعری کیے بڑا اچھا نظام بتایا ہے but it's not practicable آپ نے تو کہہ دیا کوئی کہہ سکتا ہے کوئی شخص آپ یہ نہ سمجھیں میں کہہ رہا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے یہ اچھی شاعری کی ہے سید القوم خادموں ہم قوم کا سردار خادم ہوتا ہے یہ کوئی ہر ہونے کی بات ہے یہ شاعری تو ہو سکتی ہے کوئی ہمارے عملات تو نہیں ہو سکتی یہ کوئی ہونے والی بات ہے کہ خلیفہ وقت ایک خادم کے ساتھ سفر کر رہا ہے ہزار مل کا مدینہ سے بیت المقدس ایک اوٹ کوئی خدم حشم نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں کچھ نہیں اور اسی ایک اوٹ کے اوپر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے تو ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے دونی بیٹھ سکتے ہیں ایک منزل میں عمر اوپر بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی خادم آگے چل رہا ہے رکیل پکڑ کر اگلی منزل میں خادم اوپر براجبان ہے اور عمر خلیفہ وقت چل رہے ہیں آگے آگے رکیل تھانکر ایک ہونے والی بات ہی ہے کیا باتیں کر رہے ہوں یہ ہونے والی بات کر کے دکھاؤ اب تم باننا پڑے گا ایک آیت تھا سفیر جو ایران کا وہ مدینے میں گھومتا پھرا کوئی محل نہ دے نہیں آیا پوچھا لوگوں سے اینہ ملکو کم تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے بتایا گیا بلنا امیر ہمارا کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں ہے ہمارا ایک امیر ہے بھئی وہ امیر کہاں ہے یہ بتاؤ معلوم ہوا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے اور لوگوں نے بہت تلاش کیا نہیں ملے اب ہمارا خلیفہ جو گیا خود تلاش کر دی اب اس نے یہ میں ایڈ کر رہا ہوں کسی کو لیا ہوگا آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے پہچاننے کے لیے تو کچھ حرصے کے بعد دیکھا کہ دھوپ تیز ہو گئی تھی حضرت عمر ایک درست کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے اپنا درہ جو ہے اپنے تقیئے کے طور پر پر سو رہے خیلو نہ کر رہے وہاں کھڑے ہو کر وہ شخص نے کہا عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے ہمارے بادشاہ خون چوچتے ہیں عوام کا انہیں ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے گا انہیں باڈی گارڈز کی ضرورت ہوتی ان کے محلات کی اونچی اونچے فضیلے ہوتی یہ بات کر کے دکھائی تو معلوم ہوا نا لہذا بات کیا کہی گئی اے محمد اس کو نافذ کرو قائم کرو نمونہ دکھاؤ اس کا ورنہ ایک یوٹوپیا ہے آپ کو معلوم ہے افلاتون نے کتاب لکھی تھی دی ریپبلک آج سے یوں سمجھئے کہ ڈھائی ہزار سال پہلے اور کتاب اتنی زوردار ہے آج تک زندہ ہے کتابیں زندہ رہتے ہیں یہ ختم ہو جاتی نہیں کسی میں کوئی خوتیاں ہے کوئی وزن ہوتا ہے لیکن وہ نظام جو اس نے اس میں دیا آئی ریپبلک کا وہ آج تک دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا اسے یوٹوپیا کہہ دیں گے یہ اس کی خیالی جنت تھی وہ خیالی پراؤ اس نے پکایا تھا یہ ہونے والی بات نہیں تھا یہی کہیں گے محمد الرسول اللہ کا فرض بنا لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ اس دینِ حق و پورے کے پورے نظام پر غالب کیجئے اور یہاں آپ سمجھ لیجئے ایک بات تبلیغ کا کام بہت آسان ہے زیادہ زیادہ کوئی ہڑک دے گا جیسے ہمارے تبلیغی بھائیوں کو محجید سے نکال دیتے ہیں بسٹر اٹھا کر پھیک دیتے ہیں بات لوگ ایسا ہو جائے گا اور کیا ہوگا نظام بدلنا جان ہاتھ پر رکھ کر میدان میں آئے بغیر نظام نہیں بدل سکتے کہیں کوئی نظام کا خلا نہیں ہے ہر جگہ کوئی نظام ہے بادشاہی نظام ہے یا جمہوری جو حکمرانی عوام کا پاپولر سوورنٹی والا نظام ہے جاگیر داران نظام ہے سرمایہ داران نظام ہے اور اس نظام کے کسٹوڈینز او پر بیٹھے ہیں حکومت کے اندر آپ کیا جاگیر داری ہوگا نا آپ کا صدر جو ہے وہ بھی جاگیر دار ہے وزیعظم بھی جاگیر دار ہے پہلے بھی یہی تھا فیوڈر لارڈز صدر فاروق عیبد لگاری جاگیر دار لگاری مداری اور اس کے وضل پر مداری جو بھی ہو ہوں گے تو ہوئی وہ آپ کو نظام بدلنے دیں گے جس شاخ پر ان کا گوصلہ ہے اسے کاٹنے دیں گے جس نظام کے ساتھ ان کا ویسٹر انٹریسٹ ہے اسے ختم کرنے دیں گے جس نظام میں ان کی پریولیج حقوق ہیں پریولیج کلاسز ہیں وہ کبھی بھی اس نظام کو ختم ہونے دیں گے لہٰذا یہ کام ہے جان جوکوں کا کام اور یہ پورے انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف محمد کے ہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہلے دین کابل تھا ہی نہیں اس سے پہلے تمندن اس سریج پر پہنچا ہی نہیں تھا یہ تو تمندن کے ارتقاء کے اس مرحلے کا معاملہ ہے اب دین کے کابل ہونے کا معاملہ ہے دیکھیں قرآن مجید میں سورہ یوسف میں لفظ آتا دین الملک مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہاں پر اور ان کے پاس آگیا تھا چھوٹا بھائی بنی آمین اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ ایک بہت بڑے وزیر کہلیں بہت بڑے چیف سیکنٹری کہلیں فورڈ منسٹر کہلیں جو بھی چاہے کہلیں بادشاہ تو وہ نہیں تھے نا بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا اور اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی تو وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے جیل سے نکل کر زندان سے نکلے اور ایک بڑے اونچے مقام تک بن گیا بڑے درباری بن گیا وہ جو ملک کا نظام تھا وہ نظام کیا تھا سارا اختیار ملک کے ہاتھ میں سوورن وہ ہے جو بات کہہ دے وہی قانون ہے یہ نظام تھا وہی دنیا میں رہا ہے وہ فرعون ہو نمرود ہو سب بادشاہت جامی تھی سوورنٹی جیسے فرعون کا قول آیا ہے یہ بوسا کے زمانے کا فرعون ہے علیہ السلی ملک و مصر کیا ملک و مصر کی بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے وحادہ الانہار و تجریب انتہتی اور یہ جو نہرے ہیں جو آپ پاشی کا نظام ہے یہ میرے ان کنٹرول میں جس کا چاہوں گا موگا مند کر دوں گا جب چاہوں گا پانی مند کر دوں گا آئے عام جی آثورٹی یہ نظام تھا جس کو دین الملک کہا گیا دین اللہ کیا ہے اِذَا جَانَ السُّلَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ الْنَاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ اَفْوَاجَ سوورنٹی بِلونگز تُو گارڈ اللہ اس کا نمائندہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے بالا سب سے بالا سب سے بالا جہاں کوئی حکم آگیا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا آپ کے نمائندے منتخب ہوا کریں سو فیصد ہوں کوئی تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں ہاں جہاں کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا تو یہ عمرہم شورا بینہم یہ گویا کہ اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا یا تم فیصل کر لو جیسے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے یہ کوئی پیسنڈ برس پہلے ہی کی بات کر لیجیے اس سے پہلے تقریبا دو سو برس یہ سو برس بھی بات نہیں ہمارا سوورنٹ کون ہوتا تھا ملکہ یا بادشاہ تو انگلستان میں مقیم ہندوستان میں وائس روئے جو فرمان آ گیا ہر مجسٹری گورنمنٹ کا وہ واجب تعمیل ہے اس میں وائس رائے کوئی کمیمیشن نہیں کر سکتا وہاں کا حکم ہے سوورن کا حکم جہاں وہاں کوئی حکم ان کا نہیں ہے اب یہ وائس رائے کی ذمہ داری ہے وقتی حالات موجودہ حالات اس وقت کے جو بھی حالات ہیں جو مسلحتیں ہیں جو مملکت کی مسلحتیں سوچیں اور فیصلہ کریں یہی ہے خلافت کا نظام اللہ کی حاکمیت انسان کی خلافت جو حکم اللہ اس کے رسول کا ہے واجب تسلیم واجب تعمیل جہاں کوئی حکم نہیں ہے امروہم شورا بینہم آپس میں مشورے سے تیہ کریں یہ ہے دین اللہ لیکن جیسا کہ میں ارس کر رہا تھا دین اللہ کو قائم کرنے کے لیے جو جند و جہد کرنی پڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ کہ رسالت کی تکمیل کا مظہر یہ ہے کہ آپ نے دین صرف پہنچایا نہیں قائم کر یہ دکھایا یہ تکمیل رسالت دعوت تو دیتے رہے تملیب تو سب ہی کرتے رہے امیاء لیکن یہ کام صرف محمد الرسول اللہ کے نسل مبارک سے اور آخری بات بتا رہا ہوں اس میں تکمیل رسالت کے ساتھ تکمیل انسانیت کا پہلو ہے حضور نے جو جند و جہد کی ہے اس دین کو قائم کرنے کے لیے وہ خالص ہیومن سٹرگل ہیومن ایفرٹ کی بنیاد پر زمین پر گراؤنڈ پر قدم بقدم چل کر قدم قدم پر مشکلیں قدم قدم پر رکاوٹیں قدم قدم پر آجمائشیں ان تمام سے عدہ براہ ہو کر گویا کہ انسانی سطح پر جلد و جہد کر کے نظام قائم کیا صیرت کے پڑھنے والے جانتے ہیں موجزات کا دخل نہ ہونے کے برابہ یہ بنی کہتا بلکل نہیں ہے نہ ہونے کے برابہ غار سون میں اللہ نے بچایا ہے کبوتری کے اندوں سے اور مگڑی کے جانے سے یہ اللہ کی اب مدد تھی لیکن آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کو بھوک لگی کھانے کو کچھ نہیں تھا منو سلوہ نازل ہو گیا غضوہ تبوک میں انتہائی بھوک کا عالم فاتح غضوہ آزاب میں پیٹوں پر پچھر مدے ہوئے فاقے سے کمر دوھری ہو رہی ہے کوئی منو سلوہ نازل نہیں ہو جیلو برداشت کرو تعمل سے برداشت سے سبر سے عیسار سے مساورت سے مقامت سے استقلال سے استقامت سے چاہاں کامیابی حاصل کرو کوئی منو سلوہ نازل ہوا جب سفر کر رہا تھا بنی اسرائیل کا قافلہ سیرائے سینہ میں اوپر ایک عبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے چاہاں غضوہ تبوک میں حضور کے سفر پر تھا موجزات کا اس کے عمل دقل نہ ہونے کے برابر ہے سارا ہیومن سٹرگل ہیومن سفرنگ کیسے کیسے مرحلے آئے ہیں اس پر مجھے درہ تفصیلی گفتگو تو پرسن شاب کو کرنی ہے لیکن یہ کہ جس نے ابھی سیرت کا مطالہ کیا متقسمت ہی ہماری کیا ہے عید ملاد النبی بھی منائیں گے حالانکہ عید ملاد النبی نام کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے عیدیں دو ہی ہیں عید الفطر ہے عید الانساء ہے اور ہمیں خود یاد ہے بچپن کے اندر کسی عید کا نام نہیں سناسا ہوں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے بارہ ربی الاول حضور کا یوم پیدائش نہیں ہے یہ آپ کا یوم وفات ہے ہمارے بچپن میں ہم یوم وفات بناتے تھے بارہ وفات بارہ وفات اور کیا کرتے تھے اس میں کھانا پکا کے غریبوں کو کھلا دیا بس کوئی عید کوئی ڈھمک کے کوئی ڈھول کوئی آتش بازی آت کو چھو لیکن وہاں تقریبیں بھی ہوتی ہیں تو حضور کا حسن حضور کی ذلفیں حضور کی آنکھوں کا حسن حضور کی کملی کا معاملہ حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ وہ سینت کوئی نہیں سناتا دیکھئے ایک شعر ہے جو میرے ندیک ست فیصد صحیح ہے حسن یوسف نم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خومہ ہمہ دارن تو تلہا داری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انہاں نے حضرت یوسف والا حسن بھی دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو تاثیر تھی وہ بھی دی حضرت مسیح کے پھوک مارنے میں جو تاثیر تھی وہ بھی دی تو تمام جتنے بڑے لوگ ہیں انہیں جو محاصل عطا ہوئے آپ کو سارے عطا ہوئے ٹھیک نہیں یقین کوئی شک نہیں لیکن آپ فرماتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں نے جو تکلیف مرداشت کی میں نے وہ ساری کی ساری مردارت کی یہ کوئی سنائے گا آپ کو نہ اس ٹرگل کی دعوت ہے نہ اس کی جند و جہود ہے نہ اس کا ذکر ہے چاہ کچھ بیٹی ہے حضور پر آپ سوچئے تائف کا منظر تائف کی گلیوں میں حضور گھوم رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ گئے تھے مکہ سے مایوس ہو کر دچوہ سال تھا آپ کی وحی کے آغاز کے بعد وہ مشکل سو آدمی ملے تھے ان میں سے بھی کچھ جو ہیں حفشہ چلے گئے تھے آزمائشوں سے سخت تگ آ کر حفشہ جا چکے تھے ادھر ابو طالب کا انتقال ہو گئے اور فیشنہ ہو رہا ہے اور ایش فیشنہ کر رہا اب قتل کرو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ منوح حاشم کا سردار ابو طالب ان کو سپورٹ کرنا تھا وہ بھی گیا آپ گئے ہیں تائف اس خیال میں کہ شاید وہاں تین بڑے بڑے سردار ہیں انہیں تملیق کروں اگر وہ کوئی ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز اپنا بیس شفٹ کر دوں گا تینوں نے وہ بات کی ہے توہین اور تسلیل نکل جاؤ یہاں سے تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کیلئے مفلس اور قلاش یتیم تم ہی رہے گئے دیلہ کے پاس ظاہر بات ہے حضور تو یتیم پیدا ہوئے تو کوئی دورت تھی نہیں انتہائی مفلسی میں آپ کا بچپن گزرا ہے حضور فتح خود فرماتے ہیں کہ میں چند ٹکوں کے عوض قریش کی بھیڑے بکلیاں چرایا کرتا تھا ایک نے کہا فورم نکل جاؤ ہو سکتا ہے تم سچے ہو اگر تم سچے ہو میں کوئی توہین کر بیٹا مارا جاؤں گا اور اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو تو مو لگانا نہیں چاہتا جاؤ سوچئے کلیجے سے پار ہونے والے جھوٹے ہیں جب مایوس ہو کر باہر نکلنا چاہا ہے تو سٹریٹ ارچنز کو اشارہ کر دیا رہا ہے ان کی خبر لو وہ جو چھوک رہے ہوتے ہیں کوئی آپ یہاں مجذوب آ جائے تو گریوں میں جو اس کا حشر ہوتا ہے کوئی اسے پتھر مار رہا ہے کوئی اس کچھ کر رہا ہے پتھراؤ شروع ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ صرف وہی زید ابن حارسہ اور کوئی نہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ جو سائے کی ساتھ رہنے والا ابو بکر تھا وہ بھی اس رو ساتھ نہیں تھا اللہ کی حکمت اللہ کو کوئی کلائمیکس دکھانا تھا اب وہ ادھر سے پتھر آ رہا ہے زید حضرت زید سامنے آ جاتے ہیں پتھر اپنے اوپر روک لیتے ہیں لیکن پیچھے سے آ گئے ہیں وہ پیچھے آتے ہیں تو آنکھے سے آ رہے ہیں ایک آدمی چاروں طرف سے تو نہیں روک سکتا ہے جسم رہو لہاں اور خون جنگ احجوتیوں میں جا کر یہ کس کا نقشہ ہے حبیب رب العالمین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین آخر المرسلین یہ نقشہ ہے اس کے بعد آپ واپس آتے ہوئے تھوڑی دیر ایک باغ کے اندر آپ نے آرام کیا ہے اس سے جو دعا مانگی ہے اسے سنیے پڑھئے اللہم ایلیک اشکوزو فا قوتی وقلتہ ہیلتی اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا الہ من تکلونی مجھے کس کے حوالے کر دیا الہ بائیدی یا تجہبونی دشمن کی حوالے کر دیا ہے مجھے جو میرے اوپر حجوم کر رہا ہے حملہ کر رہا ہے او الہ آدم و ملکت امری میرا معاملہ جو ہے میں نے دشمن کے ہاتھ مجھے دیا ہے یہ فریاد یہ چیخ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے اِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَمُكْ فَلَا عُبَالِي اللہ مجھے اندیشہ صرف یہ کہ کہیں تُو ناراض تو نہیں ہو گیا اگر تُو ناراض نہیں ہے لزائش ہی میں ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں سرِ تشلیم خبر ہے جو وزاجِ آر میں آئے کبھی یہ نقشہ آپ کو دکھایا گیا ہے آپ نے تو پڑھنی نہیں ہے سیرت النبی پر کتابیں ہیں بہت ہیں چند سال پہلے بہت امدہ کتاب آئی ہے اَرْرَحِقُ الْمَخْتُونَ ایک ہندوستانی عالم نے لکھی صفی پوری اور اس پر انہیں قیمار سعودی عرب سے ملا پھر اس کا اردو ترجمہ ہوا وہ مستند ترین ہے کہ اس کے اندر صرف وہی واقعات لیے گئے ہیں کہ جو سندن ثابت مستند کہیں سنی باتیں نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو سب کچھ مل جائے یومِ عہد کا ذکرہ کیجئے سمجھئے حضور خود زخمی ہوئے دندانِ مبارک شہید ہوئے جب وہ آپ کے خود کی دو کڑیاں آپ کے رخصارِ مبارک کی ہڈی میں گھنس گئی اب ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھیچنا چاہا ان کے دانت نکل گئے کڑیاں نہیں ہلی اپنی جگہ سے کس طرح نکالا ہوگا جب نکلی ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے خبر اڑ گئی کہ آپ تو شہید ہو گئے یہ سختی جیلی کے نہیں محمد رسول اللہ کیا اللہ نے حفاظت کی سوچئے سبر کر کے دکھاؤ جیل کر دکھاؤ برداشت کرو جب شروع شروع میں ابھی فیزیکل پرسیکوشن شروع نہیں ہوا تھا صرف وربل پرسیکوشن تھا زبانی کا نامی ہے ایزہ رسانی پاگل ہیں مجنون ہیں آسیب کا سایہ ہو گیا ہے شاعر ہیں ساہر ہیں کذاب ہیں ایک شخص کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے ایک عجمی کو جو عالم ہے اور اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں تورات اور انجیل کی سختصے ان سے لے کے اور ہم پر آکر دھونس جواتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول روم ہے اور یہ مجھ پر وہی آئی یہ ساری باتیں سنتے تھے کیا کنیجی سے پار نہیں ہوتی تھی یہ باتیں کیا دکھ نہیں ہوتا تھا خود قرآن کی گواہی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُوا اَنَّكَ يَزِيقُوا صَدْرُوكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبیہ میں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے صدر لیکن وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُوا صبر کیجئے برداشت کیجئے جو کہتے ہیں اسے لئے وَاسْبِرْ وَمَا سَمْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْبِرْكَ مَا سَمَرَ أُنُ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ اب جو عہد کا منفصہ دکھا رہا تھا آپ کو اس کے ساتھ ہی پہلے دیکھ لئے حضور کے ساتھ تو یہ ہو رہا تھا نا وربل اور صحابہ میں سے جو نوجوان تھے اور جو غلام تھے انہیں جو بارہ جا رہا تھا زنجینوں میں جکل کرنا دیا پھوکے رکھا ہوا ہے مارا جا رہا ہے حضرت بلال کو مار مار کے مار مار کے امیہ ابن خالف جو تھک گیا تو کہا اچھا لے جاؤ اس کو اس کے گلے میں ایک رسی کا پھندہ ڈالو اور گھسیٹو اسے مکہ کی بلیوں کے اندر اب پتھریلی گلی ہے مکہ کی اب وہ جو ہے جسم ادھر رہا ہے آگے لے جا کر جہاں سورج کی آگ مرسا رہا تھا وہاں لٹا دیا گیا اور سینے کے اوپر بھی ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا سانس لینا مشکل ہے لیکن اس حال میں بھی کیا کہہ رہے احد 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 ایک ہی کو مانون رکھ کسی ہونکہ حضرت سمیہ حضرت یاسر شہید کیا گیا یہ حلیف تھے اصل میں یہ غلام نہیں تھے حضرت بلال تو غلام تھے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں وہاں یا کرشی یا کرشی کا غلام یا کرشی کا حلیف یاسر جو ہیں یمن کے رہنے والے تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے مکہ میں وہ یمن سے چھل کر آئے ابو جہل کا چچا تھا شریف انسان تھا اس کے حلیف بڑھ گئے اس کی کنیز تھی حضرت سمیہ اس کی اجازت سے ان سے شادی کر دی اب یہ خاندان بن گیا اللہ نے بیٹا دیا وہ آپ کا معلوم ہے امار ابن یاسر تین افراد کو مسکل کر آئے چچا کا انتقال ہو گیا اب سارا اختیار منتقل ہو گیا بہمتی جے کو ابو جہل کو جو بدترین دشمن ہے محمد کا اور اس کے دین کا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ مار رہا ہے پیٹ رہا ہے پرسیکیوٹ کر رہا ہے کھلے میدان میں لٹا دیا ہے ایک ستون سے حضرت یاسر کو حضرت یامار کو بان دیا ہے ان کے سامنے ماں کو مرہ نہ کیا ہے مار مار کے تھنگ گیا ہے تو پھر ہاتھ میں ایک مورتی تھی جیسی ہندووں کے ہاں مورتیاں ہوتی تھی کہا ہے کہ سمیہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا انہوں نے مو پر تھوک دیا وہ جو تھی مورتی اس پر تھوک دیا اب غصے میں آ کر جو اپنا نیزہ ہے وہ حضرت سمیہ کی شربگاہ کے در مارا یہ سب کچھ ہوا کے نہیں ہوا ہے اور حضرت یاسر کو جس طرح شہید کیا چار سانڈ اونٹ منعا کر ان کے ساتھ رسے مزے ہوئے ایک رسے سے ایک بازو کو بازا دوسرے سے دوسرے بازو کو ایک سے ایک تران کو چوتی سے دوسری تران کو ان کو دڑایا اٹھ چول گیا اہد میں ستن صحابہ شہید ہو رہا ہے جن میں ایک حمزہ بھی ہے اور ان کی لاش آئی ہے ناک کٹی ہوئی ہے کان کٹے ہوئے ہیں کلیجہ چاک کر کے چبایا گیا ہے اور یہ کون ہیں حضور کے چچا بھی ہیں خالہ ذات بھائی بھی ہیں دودھ شریک بھائی بھی ہیں سو بیہ ایک ناوڑی نے دونوں کو دودھ پلایا ساتھ کے کھیلے ہمجولی بھی ہیں اسد اللہ بھی ہیں اسد الرسول ہی بھی ہیں اور ان کا لاش آیا ہے کیا بیتی ہوگی قلب محمد پر زبط زبط مدینہ میں آ کر وہ زبط کا بندن ٹوٹ گیا تمام انسار کے جو شہدات ہیں ان کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی بین کرنا اس وقت پر حرام نہیں کیا گیا تھا اور عورتیں شائر ہوتی تھی وہ اشار پر اشار اپنے جو بھی شہید ہے ان کا شوہر ہے بیٹا ہے پڑھ رہی ہے رو رہی ہے اس وقت حضور کی زبان سے الفاظ نکلے اما حمزہ تو فلا بوا کی لہو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں ہیں مدینہ میں کون جاتا حمزہ کو اگر مکہ میں یہ حادثہ ہوتا عبد المطلیم کا بیٹا مکہ میں قرآن بچا ہوتا یہاں کوئی رونے والی نہیں ہے تب انسار نے بھیجا ہے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر جو حضور کی پھوپی حضرت حمزہ کی ہمشیرہ تھی ان کے گھر جا کر انہوں نے بین کیا ہے یہ میں نے چند جھلکیاں دکھائی ہیں آپ اس پر مفصل گفتگو میری انشاءاللہ پرسوں ہونی ہے اگر تو آپ کو کوئی پیدا ہوئی ہے کوئی دلچسپی وہ پروسس کیا تھا جس کے ذریعے سے یہ انقلاب برپا کیا محمد نے جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ عظیم ترین انقلاب تھا ایمن رائے پچھلی صدی کا ایک ایسا آدمی تھا بنگالی کمیونسٹ ہندو اور کمیونسٹ کی جو ہائیسٹ پارٹی تھی کمیونسٹ انٹرنیشنل اس کا رکن تھا لینن کا پرسنل فرنڈ اس نے تقریر کی لاہور میں انیس سو بیس میں انقلاب روس آیا تھا انیس سو سترہ میں تین سال کے بعد دی ہسٹوریکل رول آف اسلام برینڈ لاہور لاہور اور اس میں اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہو تھا جو محمد نے برپا کیا تھا یہ جو فتوحات ہوئی ہیں صحابہ کے ذریعے سے یہ فتوحات سکندر کے فتوحات کی طرح کی نہیں ہے یہ اٹینا کی فتوحات نہیں ہے یہ چنگیز خان کی نہیں ہے ان فتوحات سے نئی تہذیب موجود میں آئی ہے علم کا نور پھیلا ہے تہذیب اور تنقضل کا بیترین نمونے سامنے آئے ہیں یہ انقلاب یہ عظیم ترین انقلاب ساتھ جو محمد نے برپا دیا یہ تو انیس سو بیس کی بات آپ کو بتائی انیس سو اسی میں کتاب چھپی دی ہنڈرڈ اور یہ چھپی کہاں سے مینہیٹن وہ جو دنیا کا یوں سمجھ یہ ہے کہ مالیاتی جو ہزار الخلافہ جہاں وال سٹریٹ ہے ڈاکٹر بائیکل ہارٹ نے وہ کتاب لکھی ہے دی ہنڈرڈ ایس سیلیکشن ان گریڈیشن آف دی ہنڈرڈ موسٹ انفلوینشل پرسنیلٹی آف دی ہیومن ریس نسل انسانی کے سو ایسے آدمی جنہوں نے تاریخ کا دھارہ موڑا انقلاب اسی کا نام ہے بدل دینا تاریخ کا روح موڑ دیا ان کی سیلیکشن بھی گریڈیشن بھی ان میں سب سے زیادہ کس نے موڑا اسے کم کون پھر کون پھر کون ٹاپ پر لائیا ہے محمد کو صلی اللہ رہے سے دی ہنڈرڈ تو آپ کو مل جائے گی بازار میں عام کتاب میں اور کہتا ہے نیچرلی آئی اوہ ان ایکسپلینیشن میں عیسائی ہوں حضرت مسیح کو نمبر تین پر رکھ رہا ہوں اور محمد کو نمبر ایک پر تو مجھے ظاہر بھاتے ہیں کوئی توجیر تو کرنی پڑے گی نا وجہ کیا ہے یہ جو آج کا تصور ایک مذہبی میدان ہے ایک سیاسی میدان ہے جتنے بڑے لوگ دوسرے ہیں وہ یا اس میدان میں اوچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں یا اس میدان میں اوچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں سکندر ہے ٹیلا ہے کوئی اور ہے کانکرر ہے بڑے بادشاہ ہے تو روحانیت میں اور مذہب میں کوئی مقام نہیں ہوتا اور گوتم بودھ ہیں حضرت مسیح ہیں بہت اوچے ہیں روحانیت کے اندر دین میں مذہب میں سیاست میں زیرو ہیں یہ ایک شخص سے انسانی تاریخ کا نصر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان دونوں میدانوں میں بے ایک وقت عظمت کی انتہا پر فائز ہے ٹوین ٹاور سمجھ لیجئے وہ جو گرائے گئے ہیں دو ٹاور جو کھڑے ہوئے تھے ایک طرح مذہبی اعتبار سے ملد ترین شخصیت ایک طرح سیاسی اور حکومت اور ریاستی اعتبار سے ملد ترین شخصیت ایک ہی آدمی ہے دوسرا کوئی ہے ہی نہیں یا ادھر اونچے ہے تو ادھر نیچے ہے یا ادھر اونچے ہے تو ادھر نیچے ہے تو یہ کام کیسے کیا ہے یہ موجزہ بغیر موجزوں کی عظیم ترین موجزہ کیسے رونمہ ہو گیا یہ بات سمجھ لے کی ہے اس سے امید پیدا ہوتی ہے اور یہ اصل میں خجت قائم کی ہے دیکھئے نظام قائم کر کے دکھا دیا پوری نور انسانی کیلئے خجت دیکھ لو بتاؤ یہ بہترین نظام تھا کہ نہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں کوئی کہے گا ٹھیک ہے اچھا نظام تھا اب تم بتاؤ ہے کہیں وہ نظام پیدرم سلطان بود ٹھیک تمہارا باہت شاہد و باہت تم کیا تراشے تم کیا ہو تو اپنی بات کرو یہی کہیں گے نا دیکھیں یہ ماننا پڑے گا ایج جی ویلز جیسا شاتی میں رسول رشنی کی طرح کی اس نے وہ حملے کی ہے حضور پر آپ کی صیرت پر آپ کی گھرے لو زندگی پر لیکن وہ آیا ہے کنسائزیسٹی آف دی ورلڈ کے اندر اس چیپٹر جو ہے خطبہ حجت الودا کے وہ الفاظ نوٹ کیے ہیں لاغ فضل لی عربین علی عجمین ولا لی عجمین علی عربین ولا لی اصفدہ علی احمرہ ولا لی احمرہ علی اصفدہ اور پھر لکھتا ہے بہترین الفاظ یہ تین الفاظ یاد کیجئے انسانی حریت اخوت اور مساوات باز کو پہلے بھی بہت کہہ گئے تھے اور عیسائی ہے کہہ رہا ہے we find lot of such sermons in jesus of nadرت مسیح ناصری علیہ السلام ان کے ہاں بھی ہمیں واسط بہت ملتے ہیں but it must be accepted that it was muhammad who for the first time in history established a society on these principles یہ معاملہ ماننا پڑے گا کہ یہ محمد ہے جو لوگوں نے پہلی مرتبہ تاریخ انسانیت میں ان اصولوں پر معاشرہ قائم کر کے دکھایا ایک بات نوٹ کر دیجئے تازہ ایڈیشن جو اس کتاب کے ہیں concise ڈیورڈ اس میں سے یہ الفاظ نکال دیا گئے یہ کڑوی گولی جو ہیں ان ایڈیٹرز جو ہیں ان کے حلق سے نہیں اتری لیکن بعد آپ سمجھیں کہ میں نے غلط بات کہی ہے آپ کو پرانی لائی ویڈیو میں سے پرانے ایڈیشن نکال کے آپ کو مل جائے گا اس کی دو کتابیں ہیں short history of the world اور دوسری یہ concise history of the world concise history of the world کے اندر آپ کو یہ خطبہ حضرت الویدہ کی اس حوالے کے ساتھ کی الفاظ ملے گا تو حجت قائم ہو گئی اسی کا ایک واقعہ آپ کو اور سنا دیتا ہوں میں جس زمانے میں revolution آیا ہے روس میں حضرت شیخن ہند رحمت اللہ علیہ گئے ہیں سعودی عرب سعودی نہیں تھا اس وقت وہ تو حسین تھا والی مکہ اور وہاں سے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد کیا تھا کہ مدینہ میں اس وقت تک گورنر ترک موجود تھا ترکیش ابھی آٹومان امپائر انٹیکس تھی ان کے ذریعے سے تاکہ ان سے کہے کہ آپ ادھر سے حملہ آور ہو ہم ہندوستان کے اندر انگریز کے خلاف بغاوت کریں گے اندر سے تاکہ انگریز سے ہوا نہیں جاتے جائے وہ شریف حسین والی مکہ نے گرفتار کر کے پیش کر دیا پلیٹ میں رکھ انگریز کے ساتھ لو یہ آپ کا باغی یہاں پر فضال مچا رہا ہے اور اس نے کہاں رکھا مالٹا میں اسیر مالٹا ہندوستان واپس نہیں لائے اقبال کے نفس حلالے کی آگ تیز ایسے غدر سرا کو چمن سے رکال دو بارہ یہی معاملہ ہو رہا تھا مولانا عبید اللہ سندی کے ساتھ پنے بھیجا گیا تھا کابل عمیر کابل سے کہو وہ عملاور ہو اندر سے ہم بغاوت کریں گے انگریز کو نکالیں وہ عمیر کابل کا بھی معلوم ہو گیا عبید اللہ سندی کو بھیجا گیا تھا وہ سکھ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور جو نوجوان تھے جاندار آدمی تھے انہیں پتہ جلا یہ گرفتار کرنے لگے وہ بھاگ کر روس چلے گئے واپس تو آنی سکتی ادھر تو انگریز بگڑے گا فوراں روس کے روس میں انقلاب ابھی تازہ تازہ آیا آپ کو معلوم ہے انقلاب جب آتا ہے تو کچھ عرصے تک ہر چیز جو ہے وہ ابھی تیہ نہیں ہوئی ہوتی ملٹنگ پارٹ میں ہوتی ابھی نیا نظام پوری طریقے سے جڑے جمع نہیں چکا ہوتا تو ابھی وہ ملٹنگ پارٹ میں تھا اس نے کہا کہ میں اگر لینن سے ملاقات کر کے اسلام کا نظام اسے بتاؤ تو کیا جب انہوں نے بادشاہ سے نجات حاصل کر لی تو وہ ہمارا نظام اختیار کر لی لینن مستر مرک پر تھا اس کا نمبر دو ٹراؤٹس کی تھا لینن وہ سٹالن نہیں تھا سٹالن تو سازش کر کے جو ہے وہ مقام حاصل کیا اور ٹراؤٹس کی تھا لینن نے محضرت کر لی اور کہا کہ ٹراؤٹس کی سے بات کر لی ٹراؤٹس کی تھے بہترین بات سنی ہاں اور کہا مولانا جو نظام آپ بتا رہے ہیں واقعی تل بہترین ہے لیکن آپ نے اسے کہیں قائم کیا ہے مولانا حوید اللہ صندوق کہتے ہیں اس کے بعد میری نگاہیں نیچی ہو گئیں میں اس سے آنچیں چار نہیں کر سکتا بھئی اعلی نظام ہے تو قائم کرو رہا یہ اوروں میں ریوڑیاں باتنے آگئے ہو اپنے بچوں کو دونا دلیل ہے سیلی سیلی یہ دلیل ختم کرنے کے لیے کیونکہ دوبارہ ہی انکام دنیا میں آئے گا اور گلومل ہوگا آپ تو ہر چیز گلومل ہو رہی ہے نا گلومل آئے گا کیپنینزم گلوملائز ہو رہا ہے اور اس کے خلاف ریزنٹمنٹ ہے اور اس کا پٹار پنکچر ہو چکا امریکہ میں کیپنینزم کی ماں جو ہے اس کی ہوا نکل چکی ہے گلوملائزیشن آف کیپنینزم اب انہیں اندیشہ ہے اسلام نہ آ جائے یہ جو شیر کہا تھا اقمال نے آج سے ساٹھ سال پہلے ابلیس کی مجلس شورہ میں ابلیس سے کہلوایا ہے ابلیس کہتا ہے اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شڑے پیغمبر کہیں اس کے ایک مشہین نے کہا تھا جمہوریت دنیا میں آگئی اب شہدرین کہاں رہے گی یہ تو اشتراکیت آگئی اب ہمارا نظام کہاں رہے گا مجھے ادنا اشتراکیوں سے کوئی ڈر ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکیت اوچھا گرد یہ پریشان روزگار آشکتہ وغز آشکتہ ہو اور نہ جمہوریت سے ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جم ذرا آدم ہوا ہے خود سلاسو خود لگرد تُو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام شہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر ملین ایر ہی کوئی الیکشن لٹ سکتا ہے یا ملین ایرز کی مدد سے پھر ان کا حالہ کار بن جائے گا جو ملین ایر ملین ایر دالر دیتے پھر اپنی باتیں چلوائے گے کہ نہیں یا آپ خود ملین ایر ہو تو میدان میں آئے تو وہ تو کیپیٹن ایرز جو ہے اس وقت سرمایہ داروں کی ایک تابریت ہے لیکن یہ خطرہ ہے کہ اسلام دنیا میں کہیں نہ آ جائے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے یہ عبریس کہہ رہا ہے مسلمانوں سے مجھے خوف ہے ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو جیسے انگارہ ہوتا ہے اوپر راک آ جائے تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ اندر آگ ہے آگ تو ہوتی ہے اس امت کے اوپر خاک آگئی ہے راک آگئی ہے اس کے اندر وہ جذبہ اگڑائی لے رہا ہے جس سے کام رہے مسلم فنڈمنٹلزم ٹیررزم یہ اسلام کا نظام جو بھی مانتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ہمیں ختم کرنا انہیں ختم کر کے رہے لیکن یہ کہ بالآخر اسلام آئے گا آئے گا اب تو نبی بھی کوئی نہیں ہوگا موجزے تو نبیوں کے لیے ہو سکتے تھے بغیر موجزوں کے لانا پڑے گا نا تو حضور نے حجت خائن کر دی میں نے کر کے دکھایا میں نے بھارے کھائیں میں تین سے سال تک نظر بن رہا اور اس میں بھوک اور فاقہ بھی تھا شیب منی ہاشم میں میرے دندانے مبارک شہید ہوئے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندے میں نے پتھراو جھیلا ہے طائف کا تو یہ تم پر حجت ہے کہ نہیں تم امتی سمجھتے ہو اس بیدان میں آنے کو تیار ہی نہیں تم امتی نہیں ہو بہرحال اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو جو ہونی ہے کہ دنیا میں بالآخر ابھی ویسے امت مسلمہ پر عذاب کے مزید کوڑے برسنے ہیں خاص طور پر عربوں پر اور نمبر دو ہم مجرم ہیں وہ مجرم نمبر ایک کیوں ہیں انہیں اللہ نے ایک موچہ مقام دیا تھا انہی میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا اور نمبر دو ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے ہمارا تعام آدمی قرآن نہیں جان سکتا زیادہ ناظرہ پڑھ لے گا ثواب لے گا ورنہ عربی پڑھنا رٹھ رٹھنا گردان گردان حفظ کرنا کوئی آسان کام ان کی تو اپنی مادری زبان میں پھر بھی انہوں نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا ہاں دعا مانگ لیتے ہیں ختم قرآن سب جھوٹ سب مکواس تم چاہتا ہی نہیں ہو کہ تمہارا امام قرآن ہو تم اس کا نظام لانے کو تیار ہی نہیں ہو یہ منافق طانع طور پر تم دعائیں مانگتے ہو اس لیے وہ دعائیں مو مر ماری جاتی ہیں لیکن ہونا ہے ایک دور آئے گا ٹرمائل کا بہت سخت ابھی بہت سخت عذاب آنا نمبر دو پر ہم ہیں مسلمانہ نے پاکستان لیکن اس موضوع پر مجھے آج شام کو تقریر کرنی ہے کیا حالات ہیں اس وقت دنیا کی اور خاص طور پر پاکستان کی آج شام کو مغرب کے بعد قرآن اکیڈمی میں مغرب سے عشاء تک تقریر ہوگی حالات حاضرہ پر لیکن یہ کہ انقلاب محمدی کے مراحل کیا تھے اس پر گفتگو پرسوں ہوگی بعد نماز عشاء فارق مسجد فارق عاظم بہت بڑی مسجد ہے بہت بڑا سہن ہے اس کا اس میں ہوگی یہ کونسا بلوک ہے ناظم آباد کا جی بلوک کے جو ہے نوٹ ناظم آباد کا اس میں مغرب سے فارق عاظم مین روڈ کے ساتھی ہے بلکل مین روڈ پرسوں اشاٹے بعد باقی مجھ سے کہا گیا ہے میں تو خاص اعلان کرنے کے بوڑ میں نہیں تھا میرا جو ایک درس قرآن جو ہے دورہ ترجمہ قرآن جو چلتا رہا ہے ٹی وی وغیرہ پر اس کو اب صفحہ کرتاس پر اتار کر چھاپا گیا ہے اور اس کی پہلی جلد آئی ہے بیان القرآن کے نام سے وہ چار سو روپے اس کی قیمت چہلے کہ یہاں ہماری انجمن کی طرح سے انجمن جو سند کی ہے انجمن خدا القرآن وہ ففٹی پرسنٹ پر دے رہے ہیں دو سو روپے میں وہ باہر موجود ہے جو حضرات دےنا چاہے وہ لے لیں بس میں بعد میں پڑھ لوں گا اب اس وقت سوال جعب کا دو وقت یہ اذار بھی ہو چکی ہے سبحانک اللہ وَبِ حَمْزِكَ نَشْحَدُوا اللَّهِ إِلَّهِ 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 إِنكَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ